دوستو کیا آل ہیں کیسے مزاج ہیں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کہ آپ سب دوستوں کو مسعود گندر کا سلام پہنچے اور یہ احمد مسعود کا بھی سلام پہنچے ہم دونوں باپ بیٹا ایک مشن پہ ہیں اس وقت نکل رہے ہیں اور وہ مشن یہ ہے کہ اس کی وینڈ شیلڈ جو ہے وہ چینج کرائی جائے اور وینڈ شیلڈ یہاں سے چھانویں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اپٹاباد میں اس وقت ہم لوگ نکل رہے ہیں ہم نے کہا چلیں یا رائے ہیں وہیں ڈلوائی لیا جائے بڑے عرصے سے پینڈنگ ہے دو سال تین سال ہو گئے سکرین کو پینڈنگ ہوئے ہوئے تو اس وقت ہم نکل رہے ہیں دونوں اور آج ہم سکرین ڈلواتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ سفر کیجئے ہماری میں ہمارے گھر سے اپٹاباد تک کا یہ دوستو ہم ایکسپریکشوے پہ پہنچ گئے ہیں تقریباً چالیس منٹ لگے ہیں ہمیں اپنے گھر سے ایکسپریکشوے پہنچنے پہ اور یہ سامنے گلیجیا جینز ہیں مشن آج ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ اس کی ونشیل چینج کروائیں گے اور اس پہ ابھی تک ہم کامیابی سے جا رہے ہیں بس فاصلہ کافی ہے فاصلہ جتنا نہیں ہے نائنٹی سکس کلومیٹر ہے لیکن سارا پہاڑ ہے جاتے ہوئے نتیہ گلی تک چڑھائی ہے پھر نتیہ گلی سے اپٹاباد تک اترائی ہے واپسی پھر چڑھائی ہے اور پھر اترائی ہے اسی طریقے سے ابھی بھی سارے چڑھائی تھی ہمارے گھر سے لے کے پٹریاتا تک سب چڑھائی تھی جو ہم کر کے آئے ہیں اور دیکھیں آپ صبح 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 خالی ہے بند ہے ابھی یہ صورتحال ہے ویدر بہت اچھا ہے بادل ہیں مددار موسم ہے اس وقت ایسے ہے مستی بنا ہوا اور دوستو یہ ہم اپٹاباد نتیہ گلی روڈ پہ انتر ہو گئے ہیں اپنے مشن وینڈ شیلد لون وولف نسلسلے میں ویڈیو بھی بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ روڈ کی اور موسم بہت اچھا ہے رام رام سے جا رہے ہیں ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے ہر گاڑی ہمیں کراس کر رہی ہے ہم نے لکھ کے لگا دیا ہوا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے جو جانا چاہے ہمیں کراس کر کے چاہ سکتا ہے تو ہم لوگ جا رہے ہیں سکون سے دوستو اس وقت ہم ٹول پلازا پہنچ گئے ہیں باڑیاں کراس کر کے یہاں ہلکی سی لائن لگی ہوئی ہے باڑیاں ٹول پلازا ہی ہے اور بس رواد وہاں ہے مشن وینڈ شیلد بے لون وولف کی یہ دوستو اس وقت ہم چھانگلا گلی کراس کر رہے ہیں یہ بلند ترین مقام کہا جاتا ہے گلیات میں یہاں بہت برم باری ہوتی ہے مجھے نہیں پتا بھی یہ صحیح ہے یا نہیں ہے بلند ترین مقام ہے یا نہیں ہے لیکن اگر آپ مری والی سائٹ سے ہیں تو یہاں تک چڑھائی ہوتی ہے یہاں سے آگے اترائے شروع جاتی ہے اسی طرح اگر نتیہو گلی سائٹ سے آئے تو یہاں تک چڑھائی ہوتی ہے اور اس کے بعد مری والی سائٹ پہ اترائی شروع جاتی ہے اب یہ دیکھیں کہ ساری اترائی شروع ہو گئی ہے یہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ ایک پمپ بھی بنا ہوا ہے پہلے پیٹرول وغیرہ نہیں تھا ملتا جو دکانوں پہ ملتا تھا اب کچھ عرصہ سے یہ اٹک کا یہ اس طرف آپ دیکھیں یہ پمپ بھی بن گیا ہے اور میں اکسر بھی کر آکر آکر میسٹ دیکھیں یہ ہے میسٹ بیلکل بادل لیچے اترے ہوئے ہیں اور ہم اس کے درمیان سے جا رہے ہیں اپنی ایجز سکسی ون پہ یہ اس طرف جائے وہ ہمک برڈ ریزارٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ سامنے یہاں سے اپنے ٹوٹل اترائی ہے مکمت اور یہ دوستہ ہم دھوگا گلی پہنچ گئے اب ہم دھوگا گلی کو کراس کر رہے ہیں یہی جی ہم اس کو کراس کر رہے ہیں دھوگا گلی کو یہ اس طرف ہم اور ہوتل آ گیا اور یہ ابھی تھا کہ ہم اپنے میشن وینڈ چھیل لون ولک کے لیے بڑی کامیابی سے جا رہے ہیں اب یہ بھی بزار کبھی بڑا ہو گیا ایک دور تھا بزار بہت چھوٹا ہوتا تھا اس کا دھوگا گلی کا اب کبھی بڑا ہو گیا یہ دوستو ہم نتھیا گلی پہنچ گئے ہیں اوپر نتھیا گلی گورنر آوس اور نیجے بازار اب ہم بازار کو کراس کریں گے اور کراس کر کے ہم لوگ جائے وہ آگے چلے جائیں گے اپنا بات یہ ہماری صورتیال چل رہی ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بہت زبردست سلسلہ چل رہا ہے ہمارا ابھی تک پہلے یہ علاقہ بھی سنسان ہوتا تھا بازار چھوٹا سا ہوتا تھا کسی دور و نتھیا کری گیا اب بہت بڑا بازار بن گیا ہے جگہ جگہ ہوتل کافی شاپس اور پتہ نہیں کیا کچھ بن گیا ہے سیزن پہ تو غیر کافی کچھ ہوتا ہے جب سیزن نہیں ہوتا تو پھر یہاں بہت کام ایک دو دکانیں بلکہ سردیوں میں میں آیا تو صرف ایک قدیمی وہ بہت پرانی دکان ہے یہاں پہ ہلوہ پوری کی وہ کھلی ہوتی ہے لوکل ہٹل ہے وہ بارہ مینے کھلا رہتا ہے اس کے علاوہ ہر چیز یہ جو سائیڈوں پہ آپ کا کاری نظر آ رہی ہے برہ باری میں ہر چیز یہ بند ہو جاتی ہے یہ صرف جنہوں کو آپ کہہ سکتے ہیں نا آسان بھاشا میں فسلی بٹے رہے ہیں یہ یہ جی ہم نتیا کے لیے بازار کو کراس کر رہے ہیں بازار میں ویڈیو اس لیے بلا سکا کے پولیس بہت تھی اور یہ ہلوہ پوری ہے اس طرح اگر احمد کھانا چاہے تو احمد کو ہلوہ پوری بہت پسند ہے لیکن دکان پہ بیٹھ کے کھانے کو گھر نہیں جا آگے نہیں کہتا دکان پہ لے کے جاؤ وہاں جا کے کھاؤں گا تو ہم یہ جانے ہیں دوستو اس وقت نتیا کے لیے بازار سے ہم باہر نکر آئے ہیں مجھے رک کے کال کر دی ہیں اب میں رکوں گا اور ایک منت کی کال کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ آگے چلے جائیں گے ابھی تک ہمارا سفر جو ہے وہ بہت زبردست چل رہا ہے مید آگے بھی ایسا ہی چلتا رہے گا یہ دوستو ہم اپٹہ باد علی اترائی اتر رہے ہیں نتیا گلی کراس کر رہے ہیں اب ہم اور دوسرے گیر میں ہم جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ بھی نہیں در سے اور بریک کے بغیر جا رہے ہیں یہ جو اپٹہ باد اور نتیا گلی بہلا راستہ ہے نا یہ بڑا ٹرکی راستہ ہے جو لوگ اپٹہ باد سے آتے ہیں نتیا گلی وہ آتے ہوئے گاڑی گرم کر لیتے ہیں اور جو نتیا گلی سے اپٹہ باد جا رہے ہوتے ہیں وہ بریکیں گرم کر لیتے ہیں تو یہ سیم فارمولا ہونا چاہیے کہ لوگ گیر میں اچڑائی چڑھیں اور لوگ گیر میں اترائی اتریں تاکہ بریک آپ کو لگانے نہ پڑے اب جیسے ہی نتیا گلی سے میں دیچے اتراؤں میں نے اس کو دوسرے گیر میں کیا ہوا ہے اور مجھے بریک لگانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی ابھی تک جا رہا بس چلتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ اور چلتے جائیں گے اب یہ شارپ ٹرن آیا ہے یہاں پہ بھی مجھے بریک لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تو اس راستے پہ بس یہ اتیار کرنی چاہیے کہ اترائی بہت ہے نتیا گلی سے کر جائیں اپٹ آباد اور اپٹ آباد سے نتیا گلی جائیں چڑھائی بہت ہے تو دونوں صورتوں میں گاڑی لوگ گیر میں چلائیں موسم بہت اچھا ہے یہ دیکھیں بلکل مسٹ ہے گریمری یہ چاروں طرف زبردست موسم ہے اس وقت یہ گوڈ بائے گلیات یہاں سے اپٹ آباد شروع ہو گیا ہے اور ہمارا سفر زبردست چل رہا ہے ابھی تک کوئی پرابلم نہیں آیا نہ ہم نے بریک گرم کی ہے رام رام سے ہم جناب اتر آئے ہیں اپٹ آبادری سائٹ پہ اور اب جہاں سے ہم نے سکرین چینج کرانی ہے وہاں پہ ہم جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا کارمنٹ ہے وہ اوپر ویڈیو بنا رہا ہے مسلسل موسم بہت اچھا ہے کبھی کبھی بوندہ باندی کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے اور کہیں پہ بوندہ باندی خطم ہو جاتی ہے ایک دو دور مجھے روک کے گاڑی جو روف ٹاپ پہ کیمرا لگا ہوا ہے اس کو ساف کرنا پڑا ہے کیمرا تو وٹر پروف ہے لیکن لینز پہ پانی آ جاتا ہے یہ دوستو دیکھیں یہ ہم اپٹ آبادری پہنچ گئے ہیں ہزارہ موٹر وے بائی پاس اپٹ آباد سیٹی یہ بورڈ لگا ہوا تھا اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں اپٹ آباد سیٹی کیونکہ ہم نے اپٹ آباد سیٹی جا کے جا ہے وہ اس پہ ونشیل دلوانی ہے اب ہم اپٹ آباد جا رہے ہیں اپٹ آباد ہم انٹر ہو رہے ہیں جی دوستو ہی ہم پہنچ آئے ہیں علی آٹ آس پہ ہیپٹ آباد میں ان سے ہم سکرین دلوان رہے ہیں تو گاری برگو خیر خیلیہ سے پہنچ جائے ہیں موسیقی